اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے تیرہ جنوری دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا نصف اکام دنیا کا سپر پاور کون ہے؟ دنیا کے اندر کس کی بالا دستی ہے؟ کون دنیا پر حکومت کر رہا ہے؟ یا مستقبل میں کون دنیا پر حکومت کرے گا؟ دنیا کا بادشاہ کون ہوگا؟ دنیا کے اندر کس ملک کی کرنسی دنیا پر بادشاہت کرے گی؟ اور کس ملک کی کرنسی دنیا کے معاملات میں استعمال ہوگی؟ اس حوالے سے دنیا کی بڑی طاقتوں کے بیچ اس وقت ایک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے عسکری ماہرین، دانشور، سکالرز، محققین یہ پرڈکشن کر رہے ہیں، یہ پیشنگویاں کر رہے ہیں کہ اگر یہ بڑی طاقتوں کی جنگ پھیلی تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے ناظرین کے ہم اس وقت آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر دو بڑی طاقتوں کے بیچ رسا کشی ہے ایک طرف چائنہ ہے جو مشرقی بلوک کو لیڈ کر رہا ہے دوسری طرف امریکہ ہے جو مغربی بلوک کو لیڈ کر رہا ہے یہ جو امریکہ ہے یہ برسوں سے دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے دنیا میں اپنے آپ کو ظاہرن یہ سپر پاور کہتا ہے اور ڈالر کی بادشاہت آپ جانتے ہیں دنیا کی کرنسی ہے دنیا کے اندر ڈالر کی بادشاہت ہے لیکن اب مغرب امریکہ اور یورپ کے جو بلوک کی بالا دستی ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے ان کے مقابلے میں یہ چائنہ اور اس کے اتحادی ہاوی ہو رہے ہیں اور مستقبل کے اندر اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کی طرف گامزن ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری بادشاہت چلے گی نہ کہ امریکہ کی بادشاہت چلنے دیں گے چنانچہ ناظرین اکرام امریکہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے یورپ اور مغرب ان کے اتحادی اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے چین کے مقابلہ کر رہے ہیں اور چین کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو ان دو طاقتوں کے بیچ جو رسہ کشی ہے وہ ناظرین اکرام بڑھتی جا رہی ہے اور نتنے واقعات نتنئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نئی نئی ڈیولیمنٹ سامنے آ رہی ہیں آج کی بڑی خبر کے مطابق آج امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس میں جو جیپنیز پرائم منسٹر ہیں دن کا نام فومیو کشیدہ ہے ان کی جو بائیڈن ہیں پریسیڈنٹ جو بائیڈن امریکہ کے ان کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ شیڈول ہے اسے پہلے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ جاپان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے امریکہ کے میزائل امریکہ کا اسلحہ فوجیں ہر وقت تیار ہیں چین کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے چین نے یہ کہا ہے کہ جاپانیوں کے ساتھ امریکہ کے بڑھتے دفاعی معاہدے یہ چین کے لیے خطرہ ہیں چنانچہ چین اس حوالے سے امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آوگے تو پھر ہم بھی ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے جس سے جاپان اور امریکہ کو نقصان ہو چنانچہ ناظرین اکرام ایک طرف امریکہ جاپان سے معاہدے کر رہا ہے اسے پہلے جنوبی کوریا سے معاہدے ہوئے اور اسی طرح سے ساؤتھ چائنہ ریجن کے بہت سے ممالک کو امریکہ نے اپنے ساتھ ملایا ہے اور دنیا کے اندر چین کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف اتحادیوں کو ساتھ ملا کر چین کو توڑنے کے امریکہ کوشش کر رہا ہے اسی طرح سے ایک اور بڑی خبر کے مطابق امریکہ کی ایف بی آئی کو خاص طور پر ٹاسک دیا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں خفیہ چین کے فوجی اڈے ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جائے امریکہ نے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں فوجی اڈے بنائے چین نے فوجی اڈوں کے بجائے جو سیکرٹ پولیس سٹیشنز ہیں وہ بنائے ہیں اس حوالے سے جو رپورٹس ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے تقریباً ایک سو پچاس ملکوں میں تین سو کے قریب چین کے خفیہ فوجی اڈے یا پولیس سٹیشنز ہیں جاسوسی کے سینٹرز ہیں چھوٹے بڑے ممالک میں چینیوں نے اپنے خفیہ فوجی اور پولیس سٹیشنز بنا رکھے ہیں جہاں پر چین جاسوسی کرتا ہے ان ملکوں کی معلومات ہی کٹھی کرتا ہے اور یہ چین اس لیے کر رہا ہے تاکہ دنیا پر چین کے والا دستی اور غلبہ ہو جائے تو اس لیے امریکہ کے اندر مختلف اخبارات کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے چنانچہ ناصرین اکرام اس وقت میرے سامنے یہ جو رپورٹ ہے یہ نیو آک ٹائمز کی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایف بی آئی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر جو ایسے خفیہ سینٹر ہیں جہاں پر چینی جاسوسی کر رہے ہیں امریکہ کی ان کے نگرانی کریں ان کو سرچ کریں اور اسی طرح سے دنیا کے مختلف یورپی ملکوں کے اندر بھی احوازیں اٹھ چکی ہیں کہ چین خفیہ سینٹرز اور فوجی اڈے ہمارے علاقوں میں رکھ کر ہمارے جاسوسی کر رہا ہے تو یہ بالا دستی کی جنگ ہے چین دنیا کے اندر حاوی ہونا چاہتا ہے اس لئے چین نے دنیا کے اندر اپنے اڈے بنا رکھے ہیں اور یہ بھی خبریں ہیں کہ پہلے جہاں جہاں امریکہ تھا آج وہاں وہاں امریکہ نہیں ہے جن جن علاقوں پر امریکہ کا قبضہ تھا آج ان علاقوں پر چینیوں کا قبضہ ہو چکے ہیں تو چین امریکہ کو پچھاڑ کر آگے نکلتا جا رہا ہے اور امریکہ اس کے مقابلے میں کمزور ہو رہا ہے دوسری طرف ناسوین اکرام اگر بات کریں چین اور تائیوان کے بیچ جنگ کی تو حالات کافی خراب ہو رہے ہیں چین نے تائیوان کے اسپاہ سے چاروں طرف چار لاکھ فوجیں لگا رکھی ہیں خطرناک جنگی مشکیں چین کر رہا ہے جوابی طور پر تائیوان نے بھی جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ تائیوان نے جہازوں کو گرانے والی جنگی مشکیں شروع کر رکھی ہیں اور تائیوان کے اندر امرجنسی ہے نفیر عام ہے ہر تائیوانی شہری کو حکم ہے کہ وہ کم از کم ایک سال فوج کی ٹریننگ حاصل کرے دھائی کروڑ آبادی ہے تائیوان کی تائیوان دنیا کا جزیرہ نمہ ایک اہم ترین ملک ہے جس پر چین کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کریں گے چینی صدر شیجن پنگ آنے والے چار سے پانچ مہینوں کے اندر تائیوان پر حملہ کر کے تائیوان کو چین میں شامل کر سکتے ہیں اس وجہ سے امریکہ نے بھی تائیوان کو مدد دینے کے لیے ایک سو دس ارب ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ ناظرین اکرام دینے کا اعلان کیا ہے اور امریکہ کے جہاز اور جاپان کینیڈا برطانیہ جیسے ملکوں کی فوجیں اور ہتیار تائیوان کی مدد کے لیے آس پاس سمندر کے جزیروں پر لگائی گئی ہیں تو چین اور تائیوان کے درمیان جو حالات ہیں یہ کافی تلخ ہوتے جا رہے ہیں ساسا ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چین کو اپنی سلامتی اور بالا دستی کی جنگ لڑنی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو بھی شامل کرے تو روس جو ہے وہ چین کا اتحادی بن چکے ہیں اور روس اور چین کے درمیان پہلی بار بڑے بڑے فوجی معاہدے ہو چکے ہیں اس حوالے سے جو ڈیویلیمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ روس نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو مغربی طاقتوں کا امریکہ اور یورپ کا حملہ ہے یکرین کے ذریعے سے اس کو ہم پچھلے گیارہ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں اور امریکہ اور یورپ نے صرف یہ یکرین کی ذریعے سے یہ صرف جنگ میں شمولیت نہیں کی ہے بلکہ امریکہ اور یورپ چاہتے ہیں روس کو توڑ دیں روس کو آگے نہ بڑھنے دیں روس کو ترقی نہ کرنے دیں اس لیے جیسے ہم اپنی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں ایسے ہی چین کو بھی لڑنی پڑے گی اگر ہم الگ الگ لڑیں گے تو ہم ہار جائیں گے اس لیے ہمیں مل کر لڑنا چاہیے جنانچہ ناظرین اکرام روپورٹس یہ ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کا دورہ ماسکو شیڈول ہے جلد وہ ماسکو کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں اسی طرح سے چین کے جو آلہ حکام ہیں وہ ماسکو آ رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ماسکو کے آلہ حکام ہیں وہ چین آ رہے ہیں تو چین اور روس کے درمیان معاہدے ہو رہے ہیں فوجی معاہدے جس میں ایک دوسرے کی بھرپور سپورٹ اور مدد کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر چین پر حملہ ہوتا ہے تو روس مدد کرے گا اور روس پر چونکہ یکرین ہے اس کے ذریعے سے حملہ ہے تو اس میں چین اپنی ٹیکنولوجی روبوٹک سولجرز لوہے کے جو یونی فارم ہیں وہ روسی فوجیوں کو فراہم کر رہے ہیں اور گولہ بارود اور اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے معاشی طور پر جتنی پر بندیاں روس کے خلاف لگی ہیں ان میں چین کھل کر روس کو مدد دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ روسی بینک کے چینی بینکوں کے ذریعے سے چینی نظام معیشت کے ذریعے سے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ ٹریڈ اور تجارت کر رہا ہے ایک اور بڑی خبر ناسوینے کرام یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ کی اندر ایک قراردات سامنے آئی ہے جس میں چائنہ کے خلاف ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو امریکہ کی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں نمائندگی کرے گی اور چین کے بڑھتے ہوئے تھریڈز کو کاؤنٹر کرے گی اور چین کے خلاف مختلف طرح کی پابندیاں لگائے گی امریکہ اور چین کے درمیانے جو بالا دستی کی جنگ ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے لیکن ناظرین اکرام دنیا کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ان ملکوں کے درمیان براہراس جنگ ساؤت چائنہ ریجن میں تائیوان میں جاپان اور کوریا کے ذریعے سے شروع ہوتی ہیں تو یہ حالات دنیا کے اندر اور زیادہ تلخ ہو جائیں گے اور بڑی تباہی دنیا کے اندر دیکھنے کو ملے گی یہ اب تک کی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں انٹرنیشنل ڈیویلمنٹس ہیں اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے خود بھی فالو کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ